اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزوان کامرہ نشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں 49 نیوز کا خاص پروگرام بولتا کسور کسور کے اندر اگر بات کریں چونیا کی کسور کی پرانی ترین بلکہ لاہور کی ایک تحصیل تھی جو اس وقت کسور کی تحصیل ہے یہاں پہ بس ٹرمینل عرصہ سات سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن وہ آج فنکشن کر دیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر کسور کی خصوصی حدایت پر آج اس اڈے کو مکمل طور پر فنکشنر کر دیا گیا ہے میرے ساتھ اس وقت آئیٹی سیکٹری صاحب بھی موجود ہیں اور اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا ایدنان بادر صاحب بھی موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پہ سہولیات کیا ہیں لوگ بجائے شہر کے اندر کی بجائے باہر کیوں آئیں اور یہاں پہ آکے کن کن سہولیات سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم السلام اچھا ایک تو پہلی بات یہ کہ کوئی شہر سے باہر نہیں ہے جگہ یہ یہ ساتھ ہی ڈگری کالج ہے پیچھے یہ سامنے سپیشل ایجوگیشن کا سینٹر ہے یہ ساتھ کومرس کالج ہے یہ ہجرہ چوک کے اندر اڈا بنا ہوا ہے بہت شہر سے دور نہیں ہے شہر کے اندر بنا ہوا ہے پہلی بات دوسری بات یہ تقریباً پچاس کنال سے بڑی زیادہ جگہ ہے یہاں پہ اور 99 ملین روپیز کی لاغت سے یہ اڈا بنا ہوا ہے اس میں ہر طرح کی جو فسیلٹی ہے وہ موجود ہے یہاں پہ سیپرٹ دیکھیں آپ نا بسز کے والے سے بوتھ بنے ہوئے یہاں پہ اور اندر آپ جب چلیں گے میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ فی میل کا سیپرٹ ویٹنگ اریہ ہے میل کا سیپرٹ ویٹنگ اریہ ہے کینٹین ہے اندر بوتھ ہیں آفیسز اندر ہیں یہ سامنے پیچھے آپ جب چلیں گے میں دکھاؤں گا مسجد ہے بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے وہاں پہ مارکیٹ بنی ہے پیچھے جو ہے وہ گیراج بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آٹو اس کی ورکشاپ کی فسیلٹی موجود ہے یہاں پہ ہر طرح کی فسیلٹی جو کہ موڈرن اڈوں میں ہوتی ہے یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے اور شہر سے بھی زیادہ فاصل نہیں یہاں ساتھ آبادیاں رہتی ہیں بلکل پیچھے آبادیاں رہتی ہیں اپوزر سائیڈ پہ ساری آبادی رہتی ہے تو بسیکلی تقریباً کوئی پچاس اپنا پانچ چیسو میٹر کا ڈیفرنس ہے کوئی زیادہ بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اور انشاءاللہ تارا یہ اڈا بہت اچھا چلے گا آپ بھی یہاں پہ ہیں اور میں بھی یہاں پہ ہوں یہ بہت اچھا اور سکسیسفول اڈا ہوگا انشاءاللہ سر ایک چیز اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شہر کے جو ٹرمین انہیں اگر اسے بھی باہر موو کر دیا جائے تو اس سے جو ہے نا وہ ایک تو رش کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا اور دوسرا شہر کے اندر سے ہیوی ٹرانسپورٹ کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا اس حوالے سے کوئی خاص طریقہ آپ نے کوئی پلان جی شہر کے اندر ہیوی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا داخلہ کے حوالے سے ہم نے ایک دامات کر دی ہیں اور کل شہر کے دونوں سائیڈوں پہ داخلی خارجی راستوں کے اوپر جو ہے وہ جو مین روڈ ہے وہاں پہ بیریئر لگا دیے جائیں گے اور اس کو ہیوی ٹرائفک کے لیے بند کر دیا جائے گا کہ آج ہم مینوولی بند کیا ہوا ہے کل سے اس کو بیریئر لگا کے بند کر دیں گے اور جتنی بھی ہیوی ٹرانسپورٹ ہے چونکہ بائی پاس کا مقصد یہی ہوتا ہے بننے کا کہ ہیوی ٹرانسپورٹ بائی پاس کے طرح جائے گی تو تمام ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ طرح بائی پاس موگ کرے گی اور آپ آج بھی اگر بائی پاس بھی جا کے دیں گے تو بائی پاس کی رونکیں بہال ہو چکی ہیں اور شہر کے اندر آپ ابھی شہر سے آ رہے ہیں تو دیکھیں وہاں پہ رش بھی بہت کم ہے شہر کے اندر تو کافی ساری چیزیں امپروو ہوتی جا رہی ہیں تو میرے خیال میں بے سبری کا مظاہرہ کرنے سے بہتر ہے کہ گریجولی میں نے وہی بتایا پہلے بھی آپ کے چینل کو میں نے بتایا تھا کہ سات سے چودہ دن کے اندر یہ اڈا انشاءاللہ فولی فنکشنل بھی ہو جائے گا اور جو فسیلٹیز بیسک ہیں وہ آج کل میں دے دی جائیں گی اور باقی تمام چیزیں جو شاپس وغیرہ اوپن ہونی تھی باقی تمام چیزیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کے اس میں آئیڈ کرتا ہوں پروگرام کے اندر کہ ہمارا یہ سامنے حجرہ روڈ ہے یہ یہاں بے تجاوزات ہیں اس کے ویسے یہ چھوٹا ہو گیا چوک سارا تو ہم تجاوزات کے خلاف یہ آپریشن کر رہے ہیں یہ چوک بھی ہم کھلا کر رہے ہیں چونکہ ہائیوی ٹرانسپورٹ گزرنی ہے یہاں سے اور یہ سپیشیس پلیس ہوگی یہاں سے ٹریفک بھی آسانی سے گزر پائے گی اور اس کے علاوہ پھر ہم ہائیوے کے پاس جائیں گے اور ہم اس پہ ڈبل روڈ کا منس ہوپا لیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ میرے ساتھ اس وقت آئیٹی سیکٹری موجود ہے سر ڈپٹی کمیشنر صاحب کی جانب سے احکامات جاری کیے گے ان کی روشنی میں آپ کیا بتانا جاتے ہیں اس سر ڈے کیا ہوگا دیکھیں ڈی سب کی بڑی کلیے کا ڈیریکشن تھی کہ یہ سٹینڈ جو ہے جس کو آپریشن کروانا ہے ساتھ آٹھ سال سے یہ بند تھا اس میں جو فیکٹرز ہیں جس جس وجہ سے یہ بند تھا اور اس کی جو ہماری جو سہولیات ہیں اس میں جو جو چیزیں مزید ایڈ ہونا چاہیے تھیں وہ ڈی سب کی ڈیریکشن پہ اپ مینسپل کمیٹی جو ہے تو انہوں نے فیسلیٹیز بھی اس میں پروائیٹ کانا شروع کرتی ہیں ہماری چیزیں ساری فنکشنل ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ ہمارے جتنے رومز ہیں یہاں پہ اور جتنی فیسلیٹیز ہیں واش روم اور تھنڈا پینے کا پانی اور شیڈ ہمارا اس میں لائٹنگ وہ ساری چیزیں بھی یہاں پہ فنکشنل ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ ایک دو دن میں ہو جائیں گی مکمل اور باقی جہاں تک یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا ہے وہ بھی ہمارا پلان ہے ہم ورکنگ کر رہے ہیں اس میں بیریئر ہم لوگوں نے جیسے لگا دی ہیں تو اوورال اس کو ایک فنکشنل کرنے کے لیے وہ بھی ہماری افرٹ جاری ہے اور ظاہر اسی بات ہے سہولیہ جو ہماری وہ بھی الحمدللہ ہماری ایک دو دن میں وہ مکمل ہو جائیں گی تو میرے خال میں انشاءاللہ اچھی کی امید ہے اور میں سیٹی چونیاں کے لوگوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ بے فکر ہو کے یوز کریں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہے آرٹی سیکٹری ہم اس کے ساتھ ساتھ ایسسٹنٹ کمیشنر چونیاں صاحب سے گزارش کریں گے ہمیں اڈے کا وزر کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کوشش کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس نئے ٹرمینل کے حوالے سن کے کیا کہنا ہے ہم اس وقت موجود ہیں مین لاری اڈا کی مارکیٹ میں میرے ساتھ ایسسٹنٹ کمیشنر صاحب موجود ہیں سر اس مارکیٹ کو فنکشنل کرنے کے لیے کوئی خصوصی طور پر پلان جو ہے بنایا جا رہا ہے یہ پلان بنا ہوا ہے ہم نے نوٹسز دے دی ہیں جن لوگوں کو دکانیں الارٹ ہوئی ہیں اگر وہ دکان نہیں چلانا چاہتے تو میں ایک ہفتے کے اندر ان کی دکانیں کینسل کر کے نئی آکشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دوں گا تو جنہوں نے دکانیں چلانی آکے چلا لیں نہیں چلانی میرے پاس بہت سے لوگ ہیں دکانیں لینا چاہتے ہیں وہ آ کے لیں گے اور چلائیں گے بھی صحیح یہاں پہ یہاں پہ سولیہ تھا آپ کیا کیا دے رہے ہیں اور یہاں پہ بجلی اور پانی کے حوالے تھے یہاں دکانیں جو ہیں ان کے پاس جو ہے بڑی پکی دکانیں نئی دکانیں بنی ہوئی ہیں ان کے یہاں پہ لائٹ آویلیبل ہے پانی آویلیبل ہے واش رومز آویلیبل ہیں باقی دکان در سامان تو اپنا لے کے آئیں گے ہم نے سامان دو نہیں دینا بیجنے کے لیے ان کو جو جو ان کی شاپ دیجنیٹیڈ ہے وہاں پہ اپنی شاپ آگے چلائیں اگر وہ شاپ نہیں چلائیں گے میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں فورٹینائن نیوز کے اوپر کہ ان کی جو الارٹمنٹ ہے وہ فوراں سے پہلے کینسل کر دی جائے گا جی بہت شکریہ ایک بات جو ہے شہر کے لیے بڑی ضروری ہے ان لوگوں کی دکانیں الارٹ ہوئی ہیں وہ فوراں آکے اپنا قبضہ لینے ورنہ ان کی دکانوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے الارٹ کر دیا جائے گا میرے سار ہم اس وقت مسجد میں آ چکے ہیں یہ مسجد جو ہے وہ خصوصی طور پر نمازیوں کے لیے بنائے گئے یہاں پہ جو امام صاحب ہے عرصہ سات سال سے جو ہے وہ یہاں پہ اپنی ڈوٹی کے فرائز انجام رضا کرانا طور پر دے رہے ہیں سر آپ مسجد کے حوالے سے امام صاحب کی حوالے سے مسجد کے حوالے سے یہ کہ یہ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت اور پیاری مسجد ہے اور اس کو مزید ہم بہتر بنائیں گے رینویٹ کریں گے ایسیز وغیرہ یہاں پہ لگوانے والے اور اس کے علاوہ امام صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑے بے لاؤس ہو کے کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا جی جیسا کہ آپ نے آئیٹی سیکٹری کے سور اور ان کے ساتھ اسسسٹنٹ کمیشنر چونیا سمیت عوام کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس اڈے کو اپریشنل تو کر دیا گیا ہے لیکن اس کو اپریشنل کو کامیاب عوام نے بنانا ہے یہاں پہ عوام آئے یہاں پہ ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں بیٹھنے کا انتظام ہے کارگو آفیس ہے ٹکٹنگ آفیس ہے اس کے علاوہ خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے اور انتظارگاہیں بنا دی گئی ہیں اب عوام یہاں پہ آئے گی تب ہی یہ اڈا کامیاب ہو سکے گا اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ دکانے ہیں ان کے لیے بھی اسسسٹنٹ کمیشنر چاپ کا خصوصی آرڈرز ہیں کہ ان کو سات دن کے اندر اپریشنل کریں اگر یہ اپریشنل نہیں کرتے تو ان کی بیٹھ کینسل کر دی جائے گی اور نئی بیٹھ کے ذریعے نئے لوگوں کو یہ دکانے الارٹ کر دی جائیں گی اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران شرف کو اجازت دے جلد انشاءالا ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ